سبسکرائب دنیا کے لیے سب سے بھیانک خبر پاکستان دنیا کا تیس راہ سب سے زیادہ پرمانو بم والا دیش بننے والا ہے پاکستان کے پرمانو کوک سے پیدا ہوں گے سو سو پرمانو بم پاکستان پرمانو بم کے لیے پاگل ہو گیا ہے پاکستان کی پرمانو بم کی فیکٹری کا سٹنگ آپریشن ہو گیا ہے پاکستانی پرمانو ہتھیاروں کی چوتھی کوک تیار ہو رہی ہے اسلام آباد سے صرف اور صرف سوہ دو سو کلمٹر دور ہے پاکستان کی نکلئر بم فیکٹری دیکھئے خوشاب نکلئر پلانٹ کی یہ نئی تصویر اسی پلانٹ سے ملے گا پاکستان کو پرمانو بم بنانے کے لیے پلوٹونیم اور یہ پلوٹونیم اتنا ہوگا کہ امریکہ چین فرانس پریٹن سب دیکھتے رہ جائیں گے خوشاب پلانٹ میں پہلے سے یہ تین ریاکٹر ہیں لیکن اب ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھئے یہ ہے اس نکلئر پلانٹ میں تیار کیا جا رہا چوتھا نکلئر ریاکٹر نیوز ویک نے خوشاب پلانٹ کی ایسٹلائٹ تصویر جاری کی ہے پاکستان پرمانو ہتھیاروں کے ماملے میں فرانس سے بھی آگے نکل جائے گا جو ابھی پرمانو سامگریج اٹھانے کے ماملے میں تیسرے نمبر پر ہے دوہزار تیرہ تک تیار ہو جائے گا خوشاب نکلئر پلانٹ کا یہ چوتھا ریاکٹر پاکستان بھارت کے خلاف تیار کر رہا ہے پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے پرمک شجا پاشا نے حال ہی میں بھارت کو چیتاب نہیں دی تھی کہ بھارت پاک کی طرف پوری نظر سے نہ دیکھے پاکستان نے بھارت کے خلاف پوری تیاری کر لی ہے بھارت میں حملے کے لکشوں کی پہچان کر لی گئی ہے ان ٹھکانوں پر حملے کا ابھیاس بھی کیا گیا ہے پاکستان انہی پرمانو ہتھیاروں کے بھروسے بھارت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں جو اس خوشاب پلانٹ سے تیار ہوں گے خوشاب پلانٹ میں نکلیئر بم کے لیے پلوٹونیم تیار کیا جاتا ہے پچھلے سال دسمبر میں اس پلانٹ کی کچھ تصویریں میڈیا میں جاری ہوئی تھی دیکھئے دسمبر میں جاری اس تصویر کو یہاں دو رییکٹر صاف نظر آ رہے ہیں جبکہ تیسرے رییکٹر کا کام جاری تھا تھوڑی دور پر ایک اور عمارت نظر آ رہی ہے لیکن یہ کیا ہے اس بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا لیکن اب نیوز ویک میکزین کی ان تصویروں کو دیکھئے یہ چوتھی عمارت اب پوری طرح بن کر تیار ہو رہی ہے اور نیوز ویک میکزین کی اس تازہ تصویر سے پاکستان کے منصوبے بھی ہو گئے ہیں پوری طرح صاف نیوز ویک میکزین کے مطابق پاکستان پرمانوں ہتھیار کارکرم میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور پلوٹونیم کا اتفادن بڑھانے کے لیے اس کا چوتھا رییکٹر جلد ہی کام کرنا بھی شروع کر دے گا یہ بات وشش اگیوں کو بھی حیرت میں ڈال رہی ہے یہ دھیان دینے والا ہے پاکستان اپنے پرمانوں ہتھیار کارکرم کو ویکسط کرنے کے لیے پلوٹونیم اتفادن کو ابھتپورس طریقے سے بڑھا رہا ہے امریکہ یا پاکستان سرکار کے طرف سے کوئی بھی اس مددے پر کچھ بولنے کو راجی نہیں پاکستان کا پرمانوں کارکرم ایران اور اتر کوریا کے پرمانوں کارکرم سے زیادہ خطرناک سر پر ہے کیونکہ ایران اب بھی پرمانوں ہتھیاروں کے لیے اچھ گنووتہ والا یورینیم نہیں بنا پایا ہے اور اتر کوریا کے پاس اب بھی پرمانوں ہتھیار ہونے کے کوئی دھوست پرمان نہیں ہے لیکن پاکستان بہت خطرناک طریقے سے اپنے پرمانوں کارکرم کو آگے بڑھا رہا ہے آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں جو کئی معاملوں میں فرانس سے بھی آگے نکل رہا ہے جو اسادھارن ہے یہ خلاصہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اسامہ کی موت کے بعد امریکہ اور پاکستان کے رشتوں میں کھٹا سا گئی ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت نے پچھلے پانچ سالوں میں اپنے رکشہ بجٹ پر پچاس ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیا اور ایسے میں بھارت کے خلاف وہ یہ تیاری کر رہا ہے لیکن اس کی سیاری نے امریکہ، روس، برٹین، فرانس اور چین جیسے دیشوں کو بھی سکتے میں ڈال دیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کے پاس پرمانوں ہتھیاروں کی سنگھیات دو گنی ہو گئی ہے امریکہ سمیں سمیں پر یہ آشنگ کا جتاتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود کٹرپنتی تتو پرمانوں ہتھیاروں پر کبزہ نہ کر لیں یا پھر پرمانوں ہتھیار کو بنانے کے لیے ضروری سامان چوری کر کے دوسری جگہ پر ایسے بم نہ بنا لیں اور اگر ایسا ہوا تو وہ امریکہ ہی نہیں پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا کیا پاکستان نے اپنا آپک ہو دیا ہے اس کا جواب امریکہ کی وہ خوفیہ رپورٹ دیتی ہے جو حالی میں لیک ہو گئی ہم بات کر رہے ہیں اس وکی لیک خلاصے کی جس میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ پاکستان آستین کے صاف کی طرح اپنے ہی دوست امریکہ کو ختم کرنے تک کی تیاری کر چکا ہے اور اتنے پرمانو بم بنانے جا رہا ہے جو بھارت سرکار کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے پاکستان پوری دنیا کو جلا دینے کی تیاری کر رہا ہے پاکستان نے کھول لیے ہیں پرمانو بم بنانے کے کئی کارخانے پاکستان ان کارخانوں میں دن رات بنا رہا ہے پرمانو بم یہاں تک کی پاکستان اپنے بم امریکہ کو بھی چھونے نہیں دے رہا پاکستان میں تابرطور رفتار سے بن رہے پرمانو بم نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے ہیں امریکہ سے بھی زیادہ خطرہ اس بات سے ہندوستان کو ہو گیا ہے آخر پاکستان اتنے بم کیوں بنا رہا ہے امریکہ کے ہوش اور فاقتہ تب ہو گئے جب اسے پتا چلا کہ پاکستان دس بیس یا سو نہیں ہزاروں پرمانو بم بنانے میں جھٹا ہے تب سے اسے خود اپنی چنتہ ستانے لگی ہے امریکہ نے پاکستان کی جاسوسی کر کے کیا ہے یہ ہلا دینے والا خلاصہ پاکستان میں بے تہاشا بن رہے پرمانو بم سے اب خود امریکہ کو ڈر لگ رہا ہے امریکہ اس بات سے پریشان ہے کہ کہیں پاکستان پوری دنیا کے لیے بھسما سر نہ بن جائے پاکستان کے ناپاک نیوکلر پلان کی بھنک امریکہ کو ایک سال پہلے ہی لگ گئی تھی مگر یہ راز کچھ خاص دستاویزوں میں دفن تھے جسے ویکی لیک ویب سائٹ نے دنیا کے سامنے لا دیا ہے اس خلاصے کے مطابق امریکہ اور بٹین کے راجنیک اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں پاکستان کا پرمانو کارکرم آتنگ وادیوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے یا پھر پاکستان اور ہندوستان کے بیچ مہا وناشکاری پرمانو یدھ نہ ہو جائے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے پرمانو کارکرموں کی جانکاری جھٹانا شروع کر دیا تھا یہ دیکھئے امریکی سیٹلائٹ سے کھینچی گئی تصویروں میں پاکستان کا ایک ایک پرمانو ٹھکانہ ساف ساف دیکھ رہا ہے یہ تصویریں ہیں راولپنڈی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے نیوکلر پلانٹ کی یہاں پاکستان تیار کر رہا ہے ایٹم بم کے لیے یورینیم اور پلوٹونیم اور یہ ہے پاکستان کا چھوٹا سا شہر خوشاب یہاں پاکستان کا اہم پرمانو سینطر ہے یہاں ایٹم بم کے لیے پلوٹونیم تیار کیا جاتا ہے ان پرمانو سینطروں میں ہتھیار بنانے کا کام دن رات چل رہا ہے پاکستان میں امریکی دوتاواز کو دو ہزار نو میں ہی اس کی خبر لگ گئی تھی اسلام آباد میں امریکی رازدود اینی پیٹرسن نے واشنگٹن کو آگا کر دیا تھا کہ پاکستان اپنی بدحالی کے دنوں میں بھی پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ بڑھاتا جا رہا ہے اینی پیٹرسن نے دو ہزار نو میں ایک اور گپ سندیش میں خلاصہ کیا کہ پاکستان اپنے پرمانو ہتھیاروں کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جولائی دو ہزار نو میں پاکستان اپنی ہی زبان سے پلٹ گیا اس وقت پاکستان اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ آتنگوادیوں سے بچانے کے لیے وہ پرمانو ہتھیار امریکہ کو سوم دے گا مگر این وقت پر پاکستان اپنے وعدے سے مکر گیا پاکستان نے یہ دلیل دی کہ اگر اس کے میڈیا کو یہ سب پتا چل گیا تو وہ دنیا کے سامنے یہ دکھائے گی کہ امریکہ نے پاکستان کے پرمانو کارکرم پر قبضہ جمع لیا ہے پاکستان کی اس چالاکی کے بعد امریکہ ہاتھ ملتا رہ گیا یہی نہیں پرمانو کارکرم چالو رکھنے کے لیے ایک بار پاکستانی سینہ نے زرداری کا صفایہ کرنے کا پلین بھی بنا لیا تھا پاکستانی سینہ کو شک تھا کہ کہیں راشترپتی زرداری پرمانو سینطر امریکہ کو نہ سوم دے پاکستان سینہ کا پلین زرداری کو پتا چلا تو ان کے خوش اڑ گئے اپنی پتنی بینزیر بھٹو کا ہشتر دیکھ چکے زرداری نے ترنت امریکہ کے اپراشترپتی سے بات کی زرداری نے صاف صاف کہا تھا کہ پاکستان کا پرمانو کارکرم رکا تو سینہ انہیں نہیں چھوڑے گی ایک بار پھر امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا خوش اڑانے والے یہ راز راز ہی رہ جاتے مگر ویکی لیکس نے زرداری سے لے کر پیٹرسن تک کے گپ سندیشوں کا خلاصہ کر دیا اور اب اس خلاصے نے پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان اپنے پرمانو زخیرے سے کیا کرنے والا ہے سبسکرائب سبسکرائب